لاہور کو دھن کی چادر نے آگوش میں چھپا لیا شہر کے بالائی علاقوں میں رات کے پہلے پہر ہی دھندتر آئی حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کئی مقامات سے بن سردی میں بھی اضافہ معصوم اکفہ کے سر سے باپ کا سایا چھن گیا برا باپ بھی سہارت سے محروم سانگا میں ٹیکسی ڈرائیور کا قتل علی کے اہل خانہ کا گھر دیران مقتول کے والد کی حکومت سے مدد کیا پی خاتون وکیل کی گرفتاری خواتین بکلا کا دوسرے روز بھی ہائی کوربار میں احتجاج الیکشن میں فائرنگ کرنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا خاتون کو گرفتار کر لیا خواتین بکلا کی گفتگو شہر میں مہنگائی کا سنامی آؤٹ آف کنٹرول لاشائق اور انوش کی قیمتیں آسمان پر چینی پھر ہاتھ سے نکل گئی ایک ہفتے میں دوبارہ سینٹری مکمل کر لی شہری پریشانی کا شکار حکومتی دعوے دھرے کے دھرے گلیاں اور بازار ہیں کچھرے سے بھرے شہر کے متعدد علاقوں میں زیرو ویسٹ آپریشن ناکام گلبرگ میں بھی مکمل صفائی نہ ہو سکی جو کام کرے گا وہی رہے گا کام چور اور نکم میں اہلکاروں کی کمپنی میں کوئی گنجائش نہیں اسلام اقوال نے بتا دیا صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ پندرہ جنوری تک شہر میں زیرو ویسٹ یقینی بنانا ہے شہر میں دن بناتی گندگی اکلوتی نہر کا حسن بھی نگلنے لگی بھل صفائی کے لیے بند نہر میں کچھرے کے دھیر لگ گئے شہری کہتے ہیں حکام کی ناہلی سے نہر گندے نالے میں بدل چکی لاہورنگ کی خبر پر ایکشن جنرل ہسپتال انتظامیہ نے جالی ڈپلیما ہولڈر ٹیکنیشن کی چھوٹی گرا دی مدسر حبیب ساتھی سامیت نوکری سے برطرف کیس انٹی کرپشن کو ارسال شہر کے سرکاری ہسپتالوں کی ایم آر آئی مشینیں بند سروسز گنگا رام جنہ ہسپتال کی مشینیں خراب مریضوں کو مشکلات کا سامنا مہنگے داموں نیجی لیبارٹریز سے ٹیسٹ کرانے پر مجبور پی ایش ڈی ٹیسٹ منظوری کے لیے بیرون ملک بھیجنے کی شرط ختم پی ایش ڈی کا مایار متاثر ہونے کا حدشہ پاکستان کی جامعات میں پارجونال پروفیسس کو ٹیسٹ چرک کرانے کا اختیار سام دیا موسیقی حملوں کی شدت کم نہ ہو سکی صبح میں مزید پانچ سو نو نئے کیسز رپورٹ شہر میں تین سو گیارہ افراد میں وائرس کی تصدیق لاہور میں سات مریض جان سے گئے اپوزیشن کے بیانیتوں کا کردگی سے رد کرنے کا پلان پنجاب حکومت کا سال دو ہزار بیس کی رپورٹ عوام کے سامنے رکھنے کا فیصلہ وزیرالہ نے بزران سے ہفتے میں رپورٹ مانگ لی موسیقی وزیرالہ سے فردوس آشک آوان کی ملاقات پی ڈی ایم کا بیانیاں شر انگیز قرار اسمان بزار کہتے ہیں پی ڈی آئی حکومت نے کار کردگی سے پی ڈی ایم کو کلین بولٹ کر دیا مدارس کے طلابہ کو اپوزیشن کے احتجاج میں آنے سے روکا جائے بلٹی عظم نے وزیر داخلہ کو ٹاسک سوندیا شیخ رشید نے کل ارمائی کرام کا اجلاس بلالیا اہم امور پر غور کیا جائے گا موسیقی ٹاؤن لیول سے آپ سب اس لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ کس قسم کے سرکاری وسائل کے اوپر قابض کی ہوتے ہیں چاہے وہ کسی سی این جی سٹیشن کی مد میں ہے کسی پیٹرل سٹیشن ہے کوئی بلازا ہے کوئی سرکاری زمین کے اوپر قبضہ ہے زرعی زمین کے اوپر قبضہ ہے وسائل کا بے دریغ آپ جو استحال کرتے ہیں وہ سیاسی اسٹر و سوپ والا اجسان کرتا ہے جب آپ سے آپ کی جواب دیئی ہو رہی ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دونوں نے ملک لوٹا اینا رو لیا مشیر داخلہ شہساد اکبر برس پڑے کہتے ہیں بارڈ شیٹ سے کرپت اشرافیا کی منی لانڈرنگ اور کرپشن بے نکاب ہوئی ہے بی جی آئی ایس پی آر کی ایک بڑی کلیریٹی کے ساتھ پریس کانفر سوئی انہوں نے پنڈی کی طرف مارچ کرنے والوں کو چائے پانی پلانے کا اعلان کیا اور ہم ان کو لسی پلائیں گے اور جو اپنے دور میں کشمیر کمیٹی کے چیرمن ہوتے ہوئے کبھی کشمیر کا رکھ نہیں کیا اور کبھی کشمیر فتح کرنے نہیں نکلے آپ وہ پنڈی فتح کرنے نکلے عمران خان نے کرپشن کے فلڈ گیٹ بند کر دیئے فیدون ساشی کا آوان کی اپوزیشن پر تنقید کہا مولانا کو ترجمان پاک فورت نے چائے کی پیش کش کی حکومت ان کو لسی پلائے گی سینٹ انتخابات سے پہلے سیاسی نقصان کا خدشہ پنجاب حکومت کا صوبائی کابینہ میں اکھار پچھار نہ کرنے کا فیصلہ وزیراعلا بعض وزراء کی کارکردگی سے ناکوش کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت آمدن سے زائد اساسا جاد کا کیس خاجہ عاصف احضہ صاحب عدالف میں پیش خاجہ عاصف کا دوسری مقبضی جسمانی ریمان منظور 22 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پیشی پر خاجہ عاصف کچھ نہ بولے میڈیا کے سوالات پر خاموشی حراست نہیں ہوں کچھ نہیں بول سکتا سینٹ الیکشن کا کیا بنے گا صحافی کا سوال کچھ پتا نہیں خاجہ عاصف کا جواب جو میٹنگ ہو رہی ہیں جو چیئرمن کا پروبیٹر ہے ان کو میٹنگ پر بلانے کا اس کی بھی اجازت نہیں دی جاری یہ سوائے وکٹمائزیشن کی اور کوئی نہیں ہے اور سوائے نون سب سے پہلے اس کے بعد پر تیبل پارٹی اور بارکیوں کی باری آ رہی ہے حکومت میں کوئی کرپشن نہیں ہے حکومت میں کوئی کرپشن نظر نہیں آ رہی نیپ کو نہ جو ان کے پینڈنگ کیسز ہیں جو اپلیکیشن پڑھیں اس کے اوپر پروسس ہو رہے ہیں خاجہ عاصف کے گریفتاری کو آیا صادق نے سیاسی انتقام قرار دے دیا کہتے ہیں حکومت نے پیڈیم کی تحریک ناکام بنانے کی کوشش کی وقت گزر جائے گا جو کر رہا ہے بھک دے گا بھی شہباز شریف کو جیل میں طبی سہولتیں دینے کا معاملہ پروسیکیوٹر نے میڈیکل بورٹ سے متعلق جواب جمع کرا دیا احتساب عدالت نے سمات سولہ جنوری تک ملتوی کر دی خوکر پہلے سے ملے کا تجاوزات ہٹانے میں رکاوٹ کا کے سیف الملک خوکر سمیت دیگر کی عبوری زمانتوں میں بائیس جنوری تک توسی پولیس کو گریفتاری سے روک دیا گیا زمنی انتخابات نون لیگ نے سیالکورٹ گجرانوالا امیدوار فائنل کر لیے این اے پہ چھتر سے نواشین افتخاب پی پی اکیامن سے تلت منظور چیمہ نامزد مریم نواز مہم چلائیں گی سنتوں کا فیراغ پنجاب حکومت کا بڑا اخدام انسپیکٹر لیس ریجیم قائم کرنے کا فیصلہ وزیراعظم پندرہ جنوری کے دورہ لاہور کے دوران افتتاح کریں گے نئے نظام سے سنتکاروں کا اعتماد بحال ہوگا رائیٹ ہوں تو اس کو فنڈا وینڈلیسٹ اور پتہ تک نہیں ہم کیا کیا کہنا شروع کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ہاتھ میں ڈالٹن سنے کے لیے کے آنے ہم ایک ایک سرین پہ ہیں جس میں ہم اختلاف رائے کو بھی نشمی سمجھ لیتے ہیں کسی دوسرے کی بات سننے کو گوارانی کرتے ہیں کفر کے فطرے لگا دیتے ہیں اختلاف رائے کو تحمل سے بلداخت کرنا چاہیے گورنہ چوہتری محمد صلی اللہ کا معروف صحافی روف تاہر کے تازیتی رفنے سے کتاب کہا روف تاہر کی خدمات ناقابل فراموش ہیں سید بلفکار بخاری سے وائس چیئرمن آورسیز کمیشن پنجاب کی ملاقات آورسیز کمیشن کا دائرہ کار ملک بھر میں پھیلانے کا فیصلہ تینوں صوبوں کو آورسیز ایکٹ اور افادیت پر بریف کیا جائے گا وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس سیکیٹری کاؤپریٹیوز، سیکیٹری خزانہ، متعلق آفسران کی شرکت منجمد فنڈز کے استعمال کے لیے قانونی طرح میم لانے کا فیصلہ پیپرز، لیک، سکینڈل، فیزکس، لیٹرز کی بھردیاں بھی ہائی کورٹ نے چیئرنج عدالت نے درخواست پر پابلک سیبیس کمیشن سامیر تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا شہور نے زیادتی کی ہے میرے چار بچے ہیں تو مجھے چھوڑ کر اس نے بنا اجازت کی اشادی دی بچے کی بازیابی کا کیس گلوکار شفاقت علی خان کی اہلیا کرنج شہزادی نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا جسٹس انوار الحق پننو کا بچے علی زامن کو پیش کرنے کا حکوم آئی جی پنجاب انعام غانی کی زیر سزارت اجلاس پولیس کے پیشہ وارانہ امور سے متعلق غور آئی جی کہتے ہیں معاشرے سے بدماشوں اور قبضہ گروپس کا خاتمہ ترجیح ہے جرائم پیشہ افراد کے سہولتکاروں کے خلاف پولیس ان ایکشن ستانویں ملزم گرفتار اسلحہ بر آمد ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے شہر کو ہر صورت کرائم فری بنائیں گے سی سی پی ان لاہور کی شیخزاد ہسپتال آمد زیرے علاج کانسٹیبل ارسلان کی آیادت کی گلدستہ بھی پیش کیا جلد سے حضیابی کی دعا بھی کی گئی ولا محمود ڈاؤگر کی ڈراکٹر سے بہترین علاج کے درخواست ال ڈی اے کی غیر قانونی کمرشل تامیرات کے خلاف کاروائی قادر توباس چوک کے قریب غیر قانونی ورکشاپ بسمار ولنشیا چوک میں بھی تجاوزات گراتی گئی صبح وزیر اسلام اخوال کی زیر صدارت اجلاس محکمہ تحفظ ماحولیات کی کارکردہی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا جائزہ لیا سیگر جی ماحولیات نے ٹیکنالوجی کے فروغ پر بریفنگ دی پورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ امران خان کے لیے نشان عبرت ہوگا اڈپٹی سیکیٹری اطلاعات نون لیگ امران گورایا بولے براؤڈ شیٹ کا معاملہ لیگی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے اچھالا غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے بیس برس کی ٹیکس چھوٹ دی جائے سیکیئرٹی بھی دی جائے پاک چائنہ چیمبر آف کامرس کے صدر کی گفتگو کہاں حکومہ ٹیکسٹائل پالیسی جلد منصور کر کے نافذ کرے جنوبی افریقہ کی خلاف ہوم سیریز کامی ٹیسٹ اسکوارڈ کا اعلان پندران جنوری کو ہوگا چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے بتا دیا شان مسود حارس سہیل کو ٹیم سے ڈراپ کیے جانے کا انکان سیلیکٹر محمد 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 سیلیکٹ دیں گے وقار یونیس نے نیوزیلنڈ کے خلاف ناقص کارکردگی کا ملبان کرونا پر گرا دیا کہا ٹیم کرونا کے وجہ سے اچھا نہیں کھیل سکی محمد آمی کے الزامات کے تردید کہا ہمیشہ آمی کو سپورٹ کیا اور مائی لفت کو لاہوریوں نے لفت کرا دی سفر میں آسانی کے خواہش مندوں کی اولین ترجیح مائی لفت ایپ پر دھڑا دھڑ ریجسٹریشن لاہوریوں کا ایپ لانچ پر خوشی قائل ظہر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ اور میں ہوں امی جانی اور میں ہوں فرزانہ صدیق ہرڈنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کرے اور سب سے پہلے بات کریں دھون کے حوالے سے تو شہر کے مختلف علاقوں میں دھون کا راج ہے بالاہی علاقوں میں رات کے پہلے پہلی دھوند اتر آئی ہے حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کو بھی کئی مقامات سے بند کر دیا گیا ہے جبکہ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے لاہور کو دھون کی چادر نے آغوش میں چھپا لیا ہے شہر کے بالاہی علاقوں میں رات کے پہلے پہلی دھوند اتر آئی ہے حد نکاح کم ہونے سے موٹر وے کئی مقامات سے بند کر دی گئے